آج ہم ہوم میٹ کیٹ فوڈ بنانے والے خود بھی جائے گا اور ساتھ اپنی وائف کو بھی لے کے جائے گا اب انہیں اکٹھے ہی ایک ساتھ ہی بوائل کر لیتے ہیں ہم موفین کو تو اتنا اچھا لگ گیا وہ دیکھو اسلام علیکم میں مجھے کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریہ سے ہوں گے اور یہ میکس بچارہ بیٹھا دیکھ رہا ہے آج اسے اٹھا لیا مجھے نہیں اٹھایا مجھے نہ بلاب میں گسے ہو گیاں تسے اچھا 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 اتنا بھی گسے نہیں ہوتے ہوتے آجا تجھے بھی اٹھا لیتا ہوں گسے نہ ہو گسے نہیں ہوتے 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 ہاں بس آگیا بہت بتا اگر ایک کو پیار کرو نا تو دوسرا گسے ہوگے بیٹھ جاتا ہے گسے سے دیکھنے لگ جاتے ہیں پھر دونوں کیا ہوا کھیل لیا ویسے دونے لگے ہوتے ہیں آپس میں پر جب میں آتا ہوں مجھے دیکھ کے دونے ہی رک جاتے ہیں روم کا حال دیکھو انہوں نے کیا کیا ہوا ہے حالو بے حال کر کے رکھا ہوا ہے ویڈیو کو تھم نل دیکھ کے تو آپ لوگ کا آئیڈیا ہوئی گیا ہوگا آج ہم کیا کرنے والے ہیں تو آج ہم ہوم میٹ کیٹ فوڈ بنانے والے ہیں یہ کیا تو یار آج ہم ہوم میٹ کیٹ فوڈ بنانے والے ہیں جب میکس چھوٹا سا تھا تقریبا پچھلی گرمی میں میں نے اسے بنا کے دیئے تھا اور میکس کو بہت اچھا لگا تھا تب تو یہ چھوٹا شاہ تھا اور تب یہ چھوک سے کھا بھی رہا تھا تو میں نے کہا آپ دونوں کو بنا کے کھلاتے ہیں موفین کو بھی اور میکس کو بھی تو دیکھتے ہیں ان کو اچھا لگتا ہے یا نہیں لگتا اور آپ لوگ بھی ہوم میٹ کیٹ فوڈ کی ریکسپی پوچھ رہے تھے تو میں نے کہا آپ کو بھی پتہ چل جائے گا اور جو بھئے لیٹر کا کمنٹ کرتے ہیں کہ آپ کون سا لیٹر یوز کرتے ہیں ان کے لیے تو فیلحال تو میں یہ والے لیٹر یوز کر رہا ہوں سوپر کلمپی کا یہ کافی اچھا لیٹر ہے اور اس کے سمیل بھی کافی اچھی ہوتی ہے چوچو کی شامت آگی یہ تو اس کے پیچھے پڑا رہتے ہیں تو اس کی جان ہی نہیں چھوڑتا گندہ بچہ اس کی جان ہی نہیں چھوڑتا یہ کیا ہے یہ ایک پڑا ہوئے اس میں پیچھو پیچھے 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 میرے خیال سے بیبی پیجن شہد آگیا ہے تو تو پیچھے ہٹ جائے اندر نہ جائے چوچو بھی دیکھیں کتنا بڑا ہو گیا ہے اور میرے خیال سے بیبی پیجن آگیا ہے کیونکہ ایک یہ پڑا ہوئے یہ دیکھیں ٹوٹا ہوا پڑا ہوئے ادھر تو بیبی پیجن آگیا ہوگا دکھاؤ تو سوری 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 بس تھوڑی دیر دیکھنا ہے ماشاءاللہ چلو بیٹ جو بیٹ جو دوبارہ اپنی تنگ کرتا ماشاءاللہ دیکھیں کتنا پیار ہے چھوٹو سا ابھی تو ایک ہی ہے انشاءاللہ دوسرے ایک میں سے بھی آ جائے گا بہت جلدی بیٹ جو بیٹ جو اپنی تنگ کرتا بس میں نے دیکھنا تھا تو ماشاءاللہ بیبی پیجن آگیا ہے اور اب آپ لوگے دعا کرنیے جو دوسرا ایک ہے اس میں سے بھی جلدی سے بیبی پیجن آجائے اور بہت سے بھائی کمیٹس میں کہہ رہے تھے موفین نیم میل کیٹ کو ہوتا ہے آپ اس کا نیم چینج کر لیں تو میں سوچ رہا ہوں کیوں نہ اس کا نام ہم مینی نہ رکھ لیں میکس اینڈ مینی اے کیسے لگا نیم پوچھتے ہیں کہ میں اس میں پھر بتا دیں گے بھائی اگر تو مینی نام اچھا لگتا ہے آپ سب لوگوں کو پھر ہم اس کا نیم مینی رکھ لیں گے جو کام اس نے کرنا ہوتا ہے نا میکس نے اس کے ساتھ جا کے لازمی پنگا لینا ہوتا ہے ہاں بیمار نا اسے لے پنگا وہ دیکھو پنگا لے گا میکس تو نا پنگے لینے سے کبھی باز نہ لے پڑی ہے اور یار ابھی اتنی تیز دھوپ نکلی تھا اور ابھی اس سائٹ سے اتنے زیادہ بادل آگے وہ دیکھیں ہم نیچے جانے کے لئے نا دور اوپن کر رہا ہے دور اوپن کر کے خود بھی جائے گا اور ساتھ اپنی وائف کو بھی لے کے جائے گا ہوگا تو اسے اوپن ہے وہ دیکھو ایسے ہیں یہ دونوں وہ بھاگ گیا نیچے اور یہ میرے انجدار میں بیٹھی یہ اچھی بچی یہ میرے ساتھ جائے گے چلو سب سے پہلے تو یہ چکن ہے چکن کے چار پیسیز ہیں اور یہ ون اینڈ ہاف پٹیٹو ہے اس کے علاوہ یہ کلیجی ہے کلیجی دیکھ لیں ایک فل ہے یہ فل کلیجی ہے اور ہاف ہے اور اس کے ساتھ ٹو لیورز ہیں اور اس کے علاوہ یہ رائس ہوگے رائس جو ہوتے ہیں ایک تو دوسرے سیمپل رائس ہوتے ہیں اور ایک جو انہیں کہتے ہیں ٹوٹا چاول یہ وہ والے ہیں تو یہ سارو کچھ اندر مکس ہوگا اور یہ مکس بھی میرے ساتھ بیٹھے ادھر بنوانا کے لیے میں بنا لوں گا اکیلے چلا جاتا ہوں باہر جا کے کھیل لیں آپ لوگ زیادہ بھی بنا سکتے ہیں پر میں یہ ہی کہوں گا آپ لوگ پہلے تھوڑا سا بنا کے چیک کر لیں آپ کی کیٹ کو پسند آتا ہے یہ نہیں تو اسی وجہ سے میں کافی کم بنا رہا ہوں بلکہ یہ بھی کافی کم نہیں یہ زیادہ ہی ہے ونہ میں نے اس سے بھی کم بنا کے صرف چیک کرنا تھا کہ یہ کھاتے بھی ہیں یا نہیں اگر تو کھاتے ہیں پھر تو میں اور بناوں گا پھر گرمیوں میں انہیں ایک ٹائم ہوم میٹ کیٹ فوڈ بھی دیا کروں گا اور آپ میں سے کچھ بھائی یہ بھی زوچیں کہ پہلے بھی یہی ڈائیٹ ہوتی ہے چیکن بوائل چیکن اور بوائل رائس ہی ڈائیٹ ہوتی ہے میکس کی پر وہ الگ ہے جو ہم صرف ویسے ہی دیتے ہیں وہ چیزیں الگ ہوتی ہیں پر ہوم میٹ کیٹ فوڈ میں ساری چیزیں میکس ہوکے بنتی ہیں اور ان میں زیادہ پروٹینز ہوتی ہیں اور ان کی وجہ سے کیٹ کی ہیر کی گروہ بھی اچھی ہوتی ہے اور کیٹ کی ہیلس بھی اچھی رہتی ہے سمجھ میں تو اب انہیں اکٹھے ہی ایک ساتھ ہی بوائل کر لیتے ہیں اور اس کے اندر پانی میکس کر دکھتے ہیں اور یہ ون سپون اندر اوائل کا میکس کر دیں گے اور ساتھ تھوڑا سا سالٹ بس اور اندر میں نے فور گلاس وارٹر کے ڈالے ہیں اور سارے کچھ اچھی طرح بوائل ہو جائے پھر انس کو گرینڈ کریں گے اس کے بعد میکس اور موفین کو کھلا کے دیکھتے ہیں ان کو اچھا لگتا ہے یا نہیں یہ سے دیکھنے کتنے مزے سے ادھر لیٹی ہوئے اور میکس صاحب ادھر لیٹے ہوئے ہیں میکشو کتنے مجھے سے لیٹا ہوئے ہیں اس کے بھی لیٹنے کے اپنے سٹائل ہوتی ہیں مزے سے وہاں پر سار رکھ کے لیٹا ہوئے ہیں سارا بوائل ہو گئے تقریباً آدھا گھنٹہ یا اس سے زیادہ لو فلیم پر رکھا ہے اور اس کے بعد یہ سارا بوائل ہو گئے اور جو پوٹیٹوز سے وہ بھی اندر زیادہ تر میکس ہوئے گئے ہیں اس وجہ سے یہ آپ کو لیس لیس لگ رہا ہوگا تو اب انہیں یہاں سے نکال لیں اس کے بعد گرینڈ کرنا ہے اور ان کا پیسٹ بنانے پھر وہ پیسٹ ڈالنا ہے یہ دیکھیں چکن اور کلیجی ساری اچھی طرح پس میں بوائل ہو گئے یہ دیکھیں کہ اس طرح ٹوٹی ہے تو آپ لوگوں نے اتنے بوائل کر لینا ہے اور اس کے بعد اب اس کو گرینڈ کر لیتے ہیں سارا کچھ اس میں ڈال دی ہے گرینڈر میں اور یہ وہ پیسٹ ہے جو اندر بنے رائس اور پانی کا میکس ہو گئے تو یہ بھی اندر تھوڑا سا ڈال کے پھر اس کو گرینڈ کرتے ہیں بس اس کو نکال لیتے ہیں اور اس طرح زیادہ بھی بنا کے فریز کر کے رکھ سکتے ہیں پھر وہ جب دینا ہو تب اٹھا کے اوون میں گرم کر کے اسے دے سکتے ہیں یہ سارا بن گئے اور اگر چوپر میں کرتے ہیں تو اس میں تھوڑا سا موٹا رہتے ہیں پھر اس میں گرینڈر میں کیے اس وجہ سے پیسٹ بن گئے کیونکہ پیسٹ زیادہ شوق سے کھاتی ہیں کیٹ اور اب یہ کام کرتے ہیں یہ لے کے جاتے ہیں اور میکس اینڈ موفین کو چیک کرواتے ہیں تھوڑا سا پھر اور دیں گے ان کو اب ان کو ڈرائے کروا کے دیکھتے ہیں کیسا لگتا ہے وہ کھا رہے ہیں وہ دیکھنا کتنے مزے سے کھا رہے ہیں چلو شکرہ مجھے بس یہی ڈر تھا کہ ان کو پسند آتا ہے یا نہیں آتا ہے یہ لے تو بھی تو چیک کر لے وہ موفین کو کھاتا دیکھ کے وہ چھوڑ کے جا رہا تھا کہ وہ کھا لے وہ دیکھو کیسے دیکھ رہے ہیں اسے موفین اسے بھی کھانے دے دو موفین تو میکس کو کھانے ہی نہیں دے رہی تھی میکس کو ادھر لاکھ میں تھوڑا سا چیک کروا رہا میں نے کہا میکس کو تو دیکھوں پسند آتا ہے یا نہیں میکس بھی شوق سے کھا رہا ہے مزید آئے اب ان کو بول میں لاکھ دیتا ہوں بس چیک کر لیے دونوں کو اچھا لگ رہا ہے تو اب بول میں لاکھ دیتا ہوں اور یہ دونوں ادھر اس وجہ سے پھیر ہیں کیونکہ باہر دیکھیں کتنی تیز باری شروع ہو گی تھی دوبارہ اور اس وجہ سے روم میں ہی آگے بیٹھ گیا اب دونوں سکون سے ادھر ہی بیٹھے ہوئے اچھا میکس تو وہاں سے سکون سے بیٹھ گیا میکس نے کہا موفین کھا لے اور موفین پیچھے پیچھے ہی ہے پیچھے پیچھے ہی ہے موفین کو تو اتنا اچھا لگ گیا وہ دیکھو یہ لکھا لے وہ ہینڈ سے پکڑے اور ہینڈ پہ لگا کے پیر کھا رہی ہے اچھا تو میکس کو بھی لگیا پر میکس کہہ رہا ہے موفین کھا لے میں بعد میں کھا لوں گا وہ اپنی بیگم کا کھیار رکھتے ہیں نا بھائیسن کچھ زیادہ نہیں ہو گیا یہ مطلب کچھ بھی دو جس کے کام دیکھ لو اس کو بھی نہ جو چیز کھلا دو بس اس کو چاہیے صرف کھانے کے لیے جو بھی کھلا دو ایسی کھاتا رہتا ہے شوک سے موسیقی وہ دیکھو اب لے ہیں اور دونوں اوے 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 لڑنا نہیں ہے دیر ہونو تو انہوں کوئی ادھر آؤ یہ لو یہ آپ کے میکس دونوں کو ڈال دیو اور وہ دیکھو کتنے شوک سے کھا رہے ہیں اور آپ لوگ اپنی کیڈ کو ضرور بنا کر ایک برے ٹرائے کروانا بہت ہی اچھا ہوم میڈ کیڈ فوڈ ہے اور اس کے میں آپ کو فائدہ ہے ایک جو سب سے اچھا فائدہ ہے ان کو پانی کی کمی نہیں ہوتی ڈی ہائیڈریشن نہیں ہوتی کیونکہ ہوم میڈ کیڈ فوڈ سے بلکل بھی کیڈ کو ڈی ہائیڈریشن نہیں ہوتی اس میں پانی کافی مکس ہوتا ہے ایڈ پانی کرتے ہیں تو اس وجہ سے اور وہ دیکھیں ہاف کھا بھی لیے دے دیتے رہیں بس ایک ٹائم کوشش کریں ایک ٹائم یہ دے دیں باقی جو ان کی سمپل ڈائیٹ ہوتی ہے وہ دے دیں میرا ختم ہو گئے تھوڑا سا اپنے والے میں سے دے دیں بھوک کر اپنا جلدی سے ختم کر کے میرے والا کھانا لگ گیا کھا پی گئے اب دونے بیٹے اپنا فیس کلین کر رہے ہیں وہ ادھر بیٹے وہ ادھر بیٹے ہیں اور وہ دیکھیں سارا اے ٹو زیڈ فینش کیا ہے میکس نے اچھا اپنا کھا کے اس کا بھی کھانے لگے جلدی اس کا بھی ہاف بچا تھا وہ میکس نے اس کو پیچھے کر دیا اور اس کا بھی خود کھا گیا اتنا اچھا لگا ان کو تو اور ویڈیو کو بھی یہاں پہ کرتے ہیں امیت کرتا ہوں آپ کا ویڈیو اچھے لگی ہوگی اگر اچھے لگی ہے تو ویڈیو کو لائک لازمی کر دیں اور ہمارا چینل رہان اینڈ میکس اینڈ موفن کو سبسکرائب لازمی کر دیں ملتے نیکس ویڈیو میں تبتے کے لیے اللہ حافیز